روزیز ناظرین السلام علیکم پیش خدمت ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پھر سے اسرائیل نے جو ہے فلسطین کے معصوم لوگوں کے اوپر وقت فجر میں جو ہے ان لوگوں نے حملہ کی ہے اور اسی حوالے سے لبنان نے ان کے اوپر سو راکٹ داگ دی ہیں چلو کوئی تو اٹھا جس کے اندر تھوڑی غیرت باقی ہے اسی حوالے سے جب غیرت کی بات کی جائے تو ایک ایسی شخصے جس کا نام علمہ خادم حسین رزوی ہے انہوں نے نوجوانوں کے لئے ایک پیغام دیا حضرت خالد بن ولید کو لے کے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک سو پچیس جنگیں لڑی اور کوئی بھی ایسی جنگ لی تھی جو وہ ہار گئے وہ ساری جنگوں میں فتحیاب ہوئے اللہ نے ان کو فتح دی اسی موضوع کے اوپر حضرت خالد بن ولید پر جب وہ ان کے مزار پر بھی حاضری دی یہ سارا ایک واقعہ بابا جی کی زبانی سنتے ہیں تو چلیے ویڈیو مرائزہ کرتے ہیں اس طرح نہ کرو اے بچے نوجوانا نہ میری گالے بچے ہو تسا اسلام دا پیرا دینا ہے تسی خالد بن ولید دیوارے سو تسی کو اسلام دے بارے گل کرے تو انہوں کو بہت جس اسلام نو اسی مند دے ہو خالد بن ولید دے ہو جنہاں بیٹھے دلیر آدمیوں جنہاں حضور نے فرمایا اللہ تے ادھے رسول دے شیرے سبحان اللہ شیرے میں کہ جنہاں بیٹھے دلیر آدمیوں تاریخ اسلام اچھ قیامت تک آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک کتنا دلیر بندہ کوئی نہیں پیدا اڑا خالد بن ولید دا قدم اٹھے ہویا دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا بھے چلو جی دفاع کریے ہو سکتا ہے در اتیر نہ آجائے خالد قدم اٹھے ہویا واپس قدی نہیں آیا چالی ہزار دے لشکر اچھ خالد بن ولید دا بندے کٹ کے لے گئے چالی ہزار دے لشکر آگے کھڑے اسی دا بندے دے کیا اسی ہے آپ نے گوڑے ہیں دے پوچھڑ بند دیتے صحابہ دے دا بندے انہیں چالی ہزار دے شکست دیتی بعد اچھ حضرت عمر نراز ہوئے انہاں کے ایک یہ کیتا ہے فرمایا قرآن جی موجود ہوئے جی راب اتنے مسلمان ہوئے ہیں اتنے تھے غالبانے ہیں خالد نے ویکھ نظی بھئی اسی آئے کوئی ہو رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے تُسی انہیں دے وارث ہو نوجوان آج دا کوئی مطلب ہے چھکے مارنے آڑے تھے چوکے مارنے آڑے تھے تُسی وارث نہیں تُسی تارک بن زیاد دے وارث ہو جنہیں کشتیاں جلا دیتی ہیں تو قوم تڑپ اٹھی انہیں کہا ایک یہ کیتا ہے انہیں کہا خندید و دست خیش بر شمشیر برد و گفت ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست انہیں کہا کشتیاں جلا یہاں تے واپس کی میں آ جانا ہے قلندر الہوری فر اقبال بولیا کہنے لگا خندید تارک بن زیاد ہس پیا انہیں کہا کیوں ڈر گئے ہو اسی واپس تھوڑے واستے تھوڑے آیا ادھر تارک بن زیاد ستے اسی دریاد ہے اس کنارے تے خواب اجویکیا تے رسول اللہ اپنے صحابانا تلوارا پکڑ کے دریاء عبور کر گئے اب تارک بن زیاد کو یقین ہو گیا کہ حضور میرے لیے تشریف لائے سبحان اللہ کہ جب حضور عبور کر گئے تو ہمیں کوئی واپس کرنے والا کون ہو سکتا ہے آپ نے اس لئے کشتیاں جلا دیتے اس واسطے تُس یوں نہ دے وارث بیٹھ اب میرے آج دا کوئی مولوی اٹھ کے کوئی دہشتگرد اٹھ کے کوئی دہشتگردہ داڑیاں رکھ لون کوئی داڑی دے آڈج کوئی دہشتگردی کر رہا کوئی مدرسے دے آڈج دہشتگردی کرنا چاہتا ہے کوئی مولویت دے آڈج کوئی نادخانی دے آڈج کوئی عوامی رنگ کوئی لیڈر بڑھ کے دہشتگردی لیکن کسی کو اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے گناہ گار ضرور ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ چودہ سو سال تاریخ پر کوئی کلم پھیر دے اور آج کوئی نئی ہمیں دین پڑھانا چاہے یا کسی دکان تو لبدا ہوئے میں نوجوان مونڈیا کوڑا جڑے کمپیوٹر پڑھ دیں میں نو کسی مال روڈ دی دکان تو یا ڈیفینس دی دکان تو یا بیر یا ٹون دیکھ کسی دکان تو کوئی ریڈی میڈ اسلام لے آ دے ہو تو میں مند جانا پھر بڑے ہو بڑا ہے اسلام آج کوئی ریڈی میڈ مل دیا تھا میں نو بھی خرید دے ہو پھر ویسی بھی ادھر چل پہنے اسلام تو وہ نہیں ہیں اسلام تو وہ جڑا میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کو وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا فرما کہا اس پر کبھی رات نہیں آئے گی بس بات ختم ہو گئی اور میں اقبال کو پوچھے ہا میں کہا اقبال لوگ کی گلہ کرنے ہیں کہنا ہس دینِ مصطفیٰ دینِ حیات اقبال کہنا امتِ مسلمہ کا زندہ رہنے کے لیے صرف دین ہے بس زندگی گیرت بہین قانونِ صبات لیکن اقبال ایک جگہ ہو رویا اقبال کرنا لرزم از تو شرم چو روز شمار پرصدت آب روحِ روزگار حرفِ حق حضرتِ ما بردہی پس چرابہ دیگرانہ سپردہی اقبال کہنا ہے جب میں قیامت دا سوچنا ہنا تو میں لرز جانا میں کہا اقبال کیوں لرزنا کہنا ہے اس واسطے کے قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا وہ اقبال جڑا میں دین دے کے آیا سی اس دین کتے تک پھیلا جائی اقبال کہنا ہے میں شرمین دینا لرز جانا کہ میرا کوئی جواب کوئی نہیں یا رسول اللہ سی تو گھرنج بہا کے دین دے خلاف بگواس کر دیں جتے چار بیٹھ جانگے دین دے خلاف گلہ شروع کر دیں تو میں اپنی گل کر رہا میرے پگڑی تو لے کے جراباں تک اے سارا دین دا مال ہے میں گھر کوئی کمائی میری کوئی نہیں میں دین دی وجہ تو بھی ملیا آج میں اٹھ کے دین دے خلاف باتا کر رہا میں دین دیتا گئے دین دے میں گرم چادر دیتی میں تے انہا لکھاؤنا نو سلام دے وہ حضرت مصحب بن عمیر میدان عود وال چلے تے صرف تیبان بدے ہوئے اسی اگر دنیا ہوتے کوئی اسلام تے انگلی اٹھا سکتا نا اسلام دے بارے کوئی گل کر دا تے مصحب بن عمیر کر دے جدو ایک تیبان بدے آ حضور نے جنڈا بھی دے دیتا انہوں فرمایا اللہ جی اے منظر وے کے حضور بھی روپ ہے اگر دنیا ہوتے کوئی اسلام دے بارے انگلی اٹھا سکتا تے مصحب بن عمیر اٹھا دے یا رسول اللہ اسلام نے سنو کی دیتا ساڑھے تے پہلے کپڑے بھی لال ہیں اے منظر وے کے حضور بھی روپ ہے جا کے پھر شہید ہو گئے میدان عودش صحابہ نے عرض کی تے حضور اے جید یہ چادر بدی ہوئی اے سر ڈامتے ہیں تے پیر ننگے پیر ڈامتے ہیں تے سر ننگا ہون کی کریے میرے آقا نے فرمایا سر ڈامتے ہو پیرہ تے گھا پا دے ہو اے پتے کون مصحب بن عمیر اسلام لان تو پہلے چار سو درم دا سوٹ پاندے سن اللہ ہو پر چار سو درم اے ہو جی خوشبول آن دے سن جس گلی جو گزر دے سن لوگ سمجھ دے ہیں مصحب بن عمیر گزریا اے منظر جدو حضور نے ویکیا نا بھائے پیرہ تے گھا پا گیا کفن بھی نہ ملیا تو حضور بھی روپ ہے اگر دنیا تے کوئی گھلا کر دا تو مصحب بن عمیر کر دے تو تے میں گرم چادر اتے میں کیتی ہوئی گھارج روٹی موجود ہے چاوڑ رکھے ہوئے اور جناب بسترہ موجود ہے جانے جا کے سو جانے فریج لوگاں تے گھار بھرے پہن پورے پورے سال تے چاوڑ تے گندوں پہ تو تے میں دین نو دتا کے ویجر ایسی دین تے خلاف گلن کری میں دس ہو دوسری آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی بابا جی کی باتیں یقین مانی ہم نے بہت سارے عالم دین کو سنا لیکن بابا جی یہ جو باتیں تھیں وہ لوگ کہتے تھے سخت بولتے ہیں بابا جی حق بولتے تھے اس لئے لوگوں کو لگتا تھا وہ سخت بولتے ہیں لیکن وہ حق بولتے تھے اور جس طرح کی ترجمانی بابا جی نے کیے نبی علیہ السلام کی دین کی ترجمانی کیے نو ڈاؤٹ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں علمہ خادم اسے رزوی اور تحریک لبے کیا رسول اللہ کا نام ہو گیا اللہ کرے امت مسلمہ کو غیرت آئے کہ آج وہ فلسطین کی ماں و بھینوں کے لئے آواز اٹھا لے اور وہ بھی جو ہے سلاو بھی نیو بھی نور الدین زنگی کا کردار جس طرح انہوں نے دیکھا کیونکہ پیر بھی کرتے ہوئے جو ہے وہ اس وقت پر ان کو یہ ریالیس کروائے کہ ہم موجود ہیں اور ہم آپ کو کسی بھی مومنٹ پر اکیلہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ کافروں کا کتہ بھی مر جائے تو وہ شور مچاتے یون سر پر اٹھا لیتے اور مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی کر لو تو ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تمام لوگوں سے یہی ہے کہ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا ملتے ہیں گلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ